اسلام علیکم اپنے مطب کا نسخہ میں آپ دوستوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو آپ اس نسخے کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اس کے فائد دوستو یہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے جن کا نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے جن کا نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے ڈھیلے نفس کی وجہ سے ٹیمنگ نہیں ہوتی ڈھیلے نفس کی وجہ سے زکاة حصہ شروع ہو جاتی ہے ڈھیلے نفس کی وجہ سے کترے آنا شروع ہو جاتی ہے اگر نفس میں سختی نہیں ہوگی تو جمع میں کوئی لذت نہیں آئے گی نہ مرد کو نہ عورت کو تو اس لیے اگر جن دوستوں کا نفس ڈھیلا ہے تو وہ اس نسخے کو استعمال کریں تو ان کو ضرور فائدہ ہوگا ان کا نفس ٹیٹ ہو جائے گا سخت ہو جائے گا خون کا درانیا درست ہو جائے گا اور نفس میں بہت زیادہ سختی آ جائے گی اور ٹیمک بڑ جائے گی زکاة حصہ ختم ہو جائے گی اور بہت سے جو نقائص ہیں جنسی نقائص ہیں وہ سارے اس مجون ہیں یہ مجون کی میں آپ کو بتاتا ہوں مجون آپ بزار سے بنی بنائی لے سکتے ہیں میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو تو یہ مجون زبردست مجون ہے آپ اس کو کھائیں گے تو آپ اس کی تریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ایسے زبردست اللہ جواب مجون ہے قوت با کے لیے ہے اس میں جوان بڑھے نوجوان سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی طبیعت کا ہو کسی بھی وجہ سے نامردی کا شکار ہو گیا ہو اس کی ٹیمنگ نہیں ہو آنا لگتی ہو اور اس کا نفس میں انتشار نہ آتا ہو سختی نہ آتی ہو تو وہ اس نسکے کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں تو دوستو آپ سے پہلے کی درہا گزارش کرتا ہوں کہ اس آل شاہ فیدواخنہ کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کا نشان آئے گا اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں یہ آپ تمام دوستوں کی میربانی ہوگی دوستو یہ چینل علشافی چینل جو ہے یہ میرا نہیں ہے یہ آپ دوستوں کا ہے یہ آپ دوستوں کی وجہ سے چل رہا ہے میرا کام تو ہے نسکے بتانا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ دوستوں کے لئے اچھے اچھے نسکے لے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور آپ آسانی سے بنا سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں انسکا بتاتا ہوں انسکا کیا ہے آپ نے لے لینا ہے ماجون آراد خرمہ ماجون آراد خرمہ یاد کر لیں ماجون آراد خرمہ ایک ڈبی لے لیں یہ ڈبی بنی بنائی ملتی ہے پنسار سٹور سے اچھی کمپنی کی لے لینی ہے ہلکی کمپنی کی لے لینی تھوڑی سی پانچ دس روپے مہنگی لے لینی ہے لیکن لینی کی اچھی کمپنی کیا ہے حمدت کی لے لیں یا کرشی کی لے لیں کمپنی ہے یہ ٹھیک چیزیں بناتی ہیں تو بہتر تو ہے یہ بندہ آپ بنائے لیکن آج کیا روزیں ہیں روزوں کے وجہ سے لوگ وہ چیزیں بنا نہیں سکتے تو بہت سے لوگ انہیں کہا ہے کہ ہمیں کوئی بنی بنائی چیزیں بتاؤ جس سے ہم ان کو خرید کر بنانا کی مشکل سے بچ جائیں تو اس لیے میں یہ نسخہ آپ کے لئے تجویز کیا ہے یہ نسخہ اضافت دستہ ہے تو ماجون آراد خرمہ آپ نے لے لینی ہے ایک ڈبی تو اس ڈبی کو لے کر آپ نے اس ڈبی ہاں سے وہ ماجون نکال لینی ہے کسی کھلے برطن میں ماجون نکال لیں اور اگلی چیز جو ہے وہ ہے کشتہ کلی بھانگ والا کشتہ کلی کئی قسم کے ہوتے ہیں پنسار سٹور سے یہ مل جاتے ہیں کشتہ کلی بھانگ والا کشتہ کلی آپ نے لے لینا ہے بھانگ والا تین گرام تین گرام کشتہ کلی بھانگ والا لے لینا ہے اور دوستو دو گرام دو گرام کشتہ سا دھاتا کشتہ سا دھاتا یہ دو گرام کشتہ کلی تین گرام کشتہ سا دھاتا دو گرام اور کشتہ مرجان کشتہ مرجان یہ بھی آپ نے لے لنا ہے دو گرام یہ تینوں کشتے پہلے سے بھی بریگ ہوتے ہیں پھر آپ نے مجون کو نکال کر کسی برطن میں ڈال دینی ہے اور چمچے کی مدد سے اس کو خوب اچھی طرح سے پھینٹنا ہے اور ادھر ادھر کر کے جو یہ کشتے ہیں ان کو مکس کرنا ہے یک جان کر دینا ہے یک جان کا جب یہ ہو جائیں تو پھر دوبارہ آپ نے اس کو مکس اچھی طرح کرنا ہے کہ تمام چیزیں یک جان ہو جائیں تو پھر آپ نے یہ تمام مجون جو ہے وہ پہلے والی ڈبی جو اس ڈبی خالی کی ہے اس ڈبی میں ڈال دینا ہے تو یہ آپ کی مجون تیار ہے تو یہ اکلا زبردست اور نایاب مرکب بن گیا ہے یہ مرکب بڑا بہترین بن گیا ہے آپ اس کو ازمائیں اور کھائیں تو آپ کی نوردی ختم ہو جائے گی آپ کی دھات جریان کترے ختم ہو جائیں گے اور خاص طور پر جو نفس میں جو دھیلا پن ہے وہ اس سے ختم ہوتا ہے نفس کا دھیلا پن نفس کا دھیلا پن وہ اس سے ختم ہوتا ہے آپ نے کھانا کس طرح ہے کہ ایک چائے والا چمچ چائے والا ایک چمچ صبح ہو ناشتے کے بعد لے لیں یا ناشتے سے پہلے لے لیں یہ اس میں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس میں کوئی معمومت نہیں ہے آپ ناشتے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں اور ناشتے کے بعد بھی لے سکتے ہیں لینا دودھ سے ہے لینا دودھ سے ہے آج کر موسم گریموں کا ہے تو آپ نے تھنڈے دودھ سے لینا ہے گرم دودھ سے نہیں لینا دودھ تھنڈا ہو برف نہ ڈالے تو ایسے ہی تھنڈا ہو تو اس سے آپ نے یہ مجون لے لینی ہے ایک چمچ چائے والا صبح اور اسی طرح رات کو کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد جب آپ سونے لگیں تو ایک چمچ چائے والا اسی وقت بھی تھنڈے دودھ سے آپ نے لے لینا ہے یقین کریں یہ دوائی ختم ہونے سے پہلے آپ کی جنسی کمزوری ختم ہو جائے گی آپ پہ جسم میں ایک طاقت آ جائے گی آپ اس ڈبی کو پورا کھا لیں اگر زیادہ کمزوری ہو زیادہ کمزوری ہو تو پھر ایک ڈبی اور بنا لیں تو یہ کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں ہے اور ماجون آرد خرمہ جو کجور کو کہتے ہیں خرمہ چھوارے کو کہتے ہیں چھوارہ جو ہوتا ہے اس کے یہ ماجون بنی بنائی ملتی ہے آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں آپ بنی بنائی لے سکتے ہیں اور اس میں جو کشتے میں نے ڈالے ہیں کشتہ کلی کشتہ سادھاتا اور کشتہ مرجان یہ اپنے ڈال کر مکس کر کے بنا لینا ہے اور استعمال کرنا ہے ایک ڈبی اسے اگر آپ کو خاصہ فائدہ نہ ہو تو دوسری ڈبی بھی بنا کر استعمال کرسے ہیں دو ڈبیوں سے اس کا کورس دو ڈبیوں والا ہے ایک ڈبی سے بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ بردست دیلت ملیں گا آپ کو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی دردور بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ اس کو بنائیں کھائیں اور استعمال کریں اور ہمارے حق میں دعا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور علشافی دعا خانوں کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل کرنے شانوں کو اس کو پرس کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھیں